ہلو ایفیوان ہاں آپ کو دیکھا ہلو ہلو اگر آپ کو بیٹھ اے گیت اور بھومیں بھومیں لیوان پینجووہی ہون کو بہت زیادہ کر رہی تھے اس لئے وہ سوچھتے ہیں کہ گھر جا کے سب کو سپریز دیتے ہیں یہ لوگ اپنے ٹیکٹس وکٹس بک کر لیتے ہیں اور اب صرف دو سے چار گھنٹے بعد ان کے فلائر تھی اسی لئے یہ سب کچھ اپنے پیکنگ ویکنگ کمپلیٹ کرنے لگتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے جو گفٹس لیے تھے وہ اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ اب بھائی پیکس میں صرف گفٹس سے بھرے پڑے تھے ان کا سمان تو رکھا ہی نہیں جا رہا تھا تو یہاں گیتا بولتی ہے چلو جان دو تین بیکس اور لے کے آتے ہیں اور پھر لوگ شوپنگ کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور یہاں دوسری طرف انانیا کو اتنے دیس سے خوشی جھولا دیتی ہے کہ انانیا گرنے ہی والی تھی پر جب وہ گرنے والی تھی تو خوشی سامنے سے آکے اسے دھام لیتی ہے اور یہاں کہ میں آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دوں گی تو یہاں انانیا خوشی کے آنکھوں میں بہت پیار سے دیکھنے لگتی ہے اور پھر خوشی بھی انانیا کے آنکھوں میں دیکھتی ہے یہاں بھی ان دونوں کا ہی کیوٹ سا مومنٹ بن جاتا ہے کیوٹ سا آئی کونٹیکٹ ہوتا ہے جو پانچ منٹ تک چلتا ہے اور پھر پانچ منٹ کے بعد یہ دونوں ایک دوسر سے دھور ہونے لگتے ہیں اور یہاں انانیا کی ساتھ خوشی بھی بلش کرنے لگتے ہیں جو اپنے یاد اپنے بال یوں سائٹ پہ کرتے ہوئے گھپ رہا تھی اور کہتی ہے کہ اندر چلتے ہیں انہ انانیا بتی ہم ٹھیک ہے اور پھر یہ دونوں گھر کے اندر آ جاتے ہیں اندر آ کے بھی دونوں ایک دوسرے سے تھوڑا شرما رہے تھے جس پہ میٹ کہتے ہیں کہ تم دونوں ایسے نئی نویلی دھولنوں کی طرح کیوں شرما رہے ہو کیا ہوا خوشی بھی شرما اور ہم نہیں ہم تو نہیں شرما رہے ہیں میٹ بولتے ہیں کہ اچھا وہ انانیا بی بھی آپ نے کسی گیم کے پارے میں پتہ کرنے کا پھولا تھا تو وہی ابھی آپ کے ڈرابر انکل بول رہا ہے کہ وہ گیم آگئی آپ نے لینی ہے انہینے باتی یہ میری فیوریٹ گیم وہ آگئی ہاں مجھے ضرور لینی ہے میں جا رہا ہوں گیم لینے جس پہ میٹ بھی آرے بی بی کیا ہوگے ابھی تو مالس میں نہیں کھولیں ہوں گے آپ نے ہم ون ٹو آر بہا جانا تو کھل جائیں گے انہینے باتی ٹھیک ہے یہ میری فیوریٹ گیم تو خوشی باتی کیا وہ آگئی انہینے باتی ہاں آٹ اف سٹوک ہو گئی تھی میں نے بہت ویٹ کیا آپ کی وجہ سے میری فیوریٹ گیم ٹو ٹی اس بار آپ نے مجھے گیم نہیں توڑنی خوشی باتی وہ آن لو میں نے نہیں توڑی تھی آپ مجھ سے ہار گئی تھی اس لئے گزے میں آپ نے ہی توڑ دی تھی انہینے باتی ایک ہی بات ہے آپ نے مجھے ہار آیا کیوں خوشی باتی دیکھو بھائی اگر ہار ایکس اپ نہیں کر پاتے تو کھیلہ ہی مت کرو انہینے باتی اچھا آج میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہار آتے ہیں خوشی باتی بس کرو آپ مجھے کبھی نہیں ہارا پاؤں گی انہینے باتی لگاتی ہو شرط خوشی باتی ٹھیک ہے ڈن لگے شرط ان دونوں کی بیچ میں شرط لگ جاتے ہیں لیکن شرط کیا تھی وہ ہم آپ کو ابھی نہیں بتائیں گے اور یہاں پہ یہ دونوں جو ہے وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور ٹائم پاس کرنے لگتے ہیں جیسے دو گھنٹے بیٹھتے ہیں یہ لوگ بھاگتے ہو جاتے ہیں جلدی سے گاڑی نکالتے ہیں ہمیں پاس والے مال میں لے کے جاؤں رائیور انکل ہیسے ہی کرتے ہیں وہ گاڑی نکالتے ہیں اور یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں بھی ان دونوں بہت زیادہ مستی کرتے ہیں ان کے فیوریٹ میوزک لگاتے ہیں اور جھونکتے ہیں بہت انجوائی کرتے ہیں کافی ٹائم پار یہ دونوں ساتھ میں انجوائی کر رہے تھے بہت مستی کر رہے تھے انانیا کی فیس پہ ریل والی سمائل تھے کیا ہی بتاؤں انانیا کی سمائل میں ہ지를irable اور اس کی سمائل کو بہت پیار سے دیکھنے لگتے ہیں اس کے فیس کو دیکھنے لگتے ہیں اس کے فیس کو اور お願い کو دیکھتے دیکھتے وہ اتنے خوش آتے important کہ کب اس کاρχہ آتا ہے انانیا کے فیس پہ چلا جاتا ہے اس کی چھیکس پہ چلا جاتا ہے اس سے خود ہی پتا نہیں چلتا انانیا بتائے کیا ہوا کہ کیا ہوا کچھ بھی تو نہیں ہوا خوشی پتی ہاں میرے فیوریٹ لیرکس آنے والے ہیں مصمت کرنا خوشی پتی ہاں ٹکر ہے کہ ساتھ میں سنگر تھے ان کے لیرکس آزا تھے اور دونوں ساتھ میں اسی مزا کرتے ہوئے فول جوش میں سنگیں کرنے لگتے ہیں بھئی دونوں یہاں پہ سنگر بن جاتے ہیں پوری گاڑی میں ان کی آواز گونج رہی تھی تھے زور زور سے لوگ گاہ رہے تھے چلا چلا کے پر جو بھی کو مستی بہت زیادہ کر رہے تھے یہاں نینیا کابی ٹائم بات اتنے زیادہ خوش تھی اور سچ کا ہو تو خوشی بھی کیونکہ نینیا کی بنا تو خوشی بھی خوش نہیں رہ پا رہی تھی یہاں پہ یہ دونوں بہت زیادہ مستی کرتے ہیں مستی کرتے کرتے مول گب آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا جیسے مول آتا ہے یہ دونوں گاڑی سے نیچوں ترتے اور بھاگتے ہوئے اوپر جاتے ہیں جہاں سیدھا یہ لوگ بھئی وہ ویڈیو گیم لینے پہنچ جاتے ہیں پر ویڈیو گیم جو ہے وہ انہیں نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ ویڈیو گیم سٹوک میں آتے ہیں پھر سے آٹ آف سٹوک ہو رہی تھی ایک لاسٹی پڑی تھی اور وہ آل ریڈی کسی نے بک کر رکھی تھی یہ دیکھیں انہ نیا کا مو ادھر جاتا ہے انہ نیا مو لٹکائے ہوئے اس چوب سے باہر آ جاتی ہے جس پہ خوشی ہوتی کوئی بات نہیں کسی اور مول میں پتا کر لیتے ہیں جس پہ انہ نیا بھوتی میں نے ہر جگہ سے پتا کیا تھا ایک یہی مول تھا یہی تھی اور یہی بھی آٹ آف سٹوک ہو گئی لگتا ہے قسمت میں ہی نہیں ہے اور جب وہ اپسیٹ ہوتی ہے تو خوشی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ انہ نیا کو خوش رہنے کا بولتی ہے سمائل کرنے کا بولتی ہے پر انہ نیا پھر سے فیک سمائل کرنے لگتی ہے خوشی بھوتی اچھا نیا ٹھیک ہے میں آپ کو ویڈیو گیم کئی سے بھی ہلا کے دوں گی انہ نیا بھوتی چھوڑو چلو گھر چلتے ہیں انہ نیا مول لٹکا کے وہاں سے باہر آ جاتے ہیں خوشی پھر سے شوپ میں جاتے ہیں شوپ کے منیجر سے ریکویسٹ کرنے لگتی ہے کہ وہ ڈبل پے کرنے کو بھی تیار ہے پر اسے وہ ویڈیو گیم چاہیے پر شوپ آنر کو وہ بھلا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سوری مم یہ تو پوسیبل نہیں ہے ہاں اگر جس نے پرچیس کی چاہتی ہے اور اس لڑکی کو ہوتی ہے تو وہ لڑکی پیچھے ٹرن ہوتی ہے جو بہت زیادہ سندر تھی اور اس کی کھلیوی زولفین جو اس کی سندرتہ میں چار چاند لگا رہی تھی وہ خوشی کو دیکھتی ہے اور خوشی بہت ہے آپ ہی ہو جس نے وہ ویڈیو گیم پر چیس کیا گئی تھی ہاں میں ہی ہوں کیوں کیوں کیا ہوا جس پر خوشی بہت ہے کہ ایکشی وہ ویڈیو کے مجھے چاہیے پلیز میں کسی کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں پلیز یہ کسی کی خوشی کا سوال ہے پلیز 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 مان جائے نا میں آپ کو ڈبل پے کرنے کو بھی تیار ہوں پلیز آپ تو پھر بھی کبھی لے سکتے ہیں پر مجھے اسے گفٹ کرنا ہے پلیز 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 مان جائے نا بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے لگتی ہے اور وہ لڑکی خوشی کو دیکھنے لگتی ہے خوشی اتنی حسین تھی کہ وہ لڑکی تو بس دیکھتی ہی رہا جاتی ہے خوشی اسے بار بار ریکویسٹ کر رہی تھی تو باتے اوکی 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 ٹھیک ہے فائن آپ اتنی ساتھ ریکویسٹ کر رہی ہو تو میں آپ کو دے دیتی ہوں ویسے وہ میرے بھی فیوریٹ ہے پر کوئی بات نہیں خوشی اسے حق کر دیکھتی thank you thank you thank you so much آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے میری کتنی بڑی help کر دیا اور پھر خوشی جو ہے وہ اپنے کارڈ سے جو ہے وہ پیمنٹ کرنے لگتی ہے پر وہ لڑکی بولتی ہے کہ آپ کے پاس کیش نہیں ہے کیا خوشی بہتی کیش تو نہیں ہے میرے پاس کارڈ ہے آپ ایک کام کر رہا آپ مجھے اپنی بینک ڈیٹیلز دے دوں میں ڈریک ٹرانسفر کروا دوں گی وہ بولتی ہے ٹھیک ہے تو خوشی اسے اس کے ڈریک بینک میں ٹرانسفر کرا دیتی ہے اور وہ لڑکی اسے ویڈیو گیم دے دیتی ہے یہاں پہ خوشی بولے کے باہر آ جاتی ہے جہاں نیا مولٹ کائے بیٹھی تھی پر خوشی جیسے اس کے سامنے ویڈیو گیم لگتی ہے تو نا نا یہ تھی یہ کہاں سے ملے آپ کو اور چلنے لگتی ہے خوشی کو حق کر لیتی ہے خوشی بسے حق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی فیس پہ یہ ریل سمال دیکھنے کے لیے میں یہ ویڈیو گیم تو کیا پوری کی پوری شوپ بھی گھرے سکتی ہوں آپ خوش اور ایسے سے کس کرنے لگتی ہے جس پہ خوشی تھوڑا شرماتے ہو گی کیا کر رہی ہو ہم پبلک پیس میں ہیں تو خوشی بہتی کیا ہے کنی بات میت کرو اور ایسے سے کس کرنے لگتی ہے میری طرف سے ٹریٹ آپ کو جو چاہیے میں وہ سب دلاؤں گی بولو کیا چاہیے خوشی بہتی پوچھے تو پس آپ کے فیس پہ ریل والی سمائل چاہیے کہ آج آپ پورا دن وہ رکھ سکتی ہو میری لئے اپنے فیس پہ ریل والی سمائل انہیہ نے کہتی ہاں وہ تو آج پورا دن رہی گی اس ویڈیو گیم کی وجہ سے تینکے تینکے سو مچ اور پھر یہ دونوں ایسے مستی کرتے ہوئے پورے مال میں گھومنے لگتے ہیں اور اور شوپنگ بھی کرنے لگتے ہیں انہیہ نے کہتی ہم مجھے رہا نہیں جا رہا مجھے ویڈیو گیم پلے کرنے ہیں چلونا چلی سے گھر چلتے ہیں خوشی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ دونوں مستی کرتے ہوئے گھر آ جاتے ہیں یہ دونوں کہنے کو تھوڑے بڑے ہو چکے تھے پر ان کا بچپنا ابھی بھی ویسا تھا گھر آتے ہی ان دونوں کے بچ میں بیس سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اس بار تو میں ہی زیتوں گی تمہار ہوگی اور مگت ہی نہیں اس بار تو بھائی آپ ہی آر ہوگی کبھی بیس ہونے کے بعد یہ ویڈیو گیم کھلنا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں آچھا نانیا خوشی کو ہرا دیتی ہے اور ہر چانے کے بعد بچاری خوشی کا تو موہر لٹک جاتا ہے نینے باتی آہ مجھے کس نے بولو تو کہ اگر ہر ایک سپنے کر سکتے ہو تو کیم نہیں کھل لیں اب کیا ہوا ہاں آپ سے ہر ایک سپنے آہ میں بچھا روڑ ہے روڑے کمن کرے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرے شوڑے ہمیشہ حاضر ہے چلو یا سر رکھ اور روڑ لو جتہ من کرے خوشی باتی رکھ آپ کو بھی بتاتے مجھے ہرایا تو ہرایا کیسے اور وہ انانیا کو بیٹ پر پٹک دیتے ہیں اس کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں گودے گودے بھی جنے لگتی ہے جس پہ انانیا باتی آرے خوشی پلیز مت کرونا پر خوشی وہ بلکل بھی نہیں مانتی تو ہماری انانیا بھی کہاں ہی پیچھے رہنے والی تھی وہ خوشی کو نیچے کرتی ہے اس کے اوپر آ جاتی اور اس کے ہاتھ یوں اوپر کر لیتی ہے اور کہتی ہے بولا تھا نا مجھ سے پنگا اس نوٹ چنگا کیوں لیا پھر مجھ سے پنگا اور ایسی بول کس سے پنگے لینے لگتی ہے رب انانیا خوشی کو بہت ستا رہی تھی پر دیکھتے ہی دیکھتے کہ دونے دوسری کے قریب آنے لگتی ہے ان دونوں کا آئی کنٹیکٹ ہو جاتا ہے اور اس بار انانیا نہیں بلکہ خوشی ہی یوں اوپر سے کہتی ہے انانیا کو کس کر لیتی ہے انانیا کو وہ جیسے ہی کس کرتی ہے تو انانیا ہماری شیر نہیں کھائیں پیچھ سے ہٹنے والی تھی وہ بھی خوشی کو کس کرنے لگتی ہے یہاں مول بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور سردی میں بھی گرمی سے ہونے لگتی ہے دونوں کی تن بدن میں ایک آگسی لگنے لگتی ہے کھولا سا اوپرنے لگتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسری کو پاکھ لوگی طرح کس کرنے لگ جاتا ہے کبھی انانیا اوپر تو کبھی خوشی انانیا کی اوپر آ جاتی ہے پاکھ لوگی طرح ایک دوسری کو اوپر آگے ایک دوسری کو کسی اس کرنے لگتی ہے اور یہاں انانیا جیسے ہی خوشی کو بائٹ کرتی ہے تو خوشی اگدم سے مانو ابھی ہوش میں آئی تھی اور انانیا کو خود سے دھکیل نہیں لگتی ہے خود سے پیچھے پش کرتی ہے جس سے انانیا کہتی ہے ہم سو سوری پر پر میں نے سچ میں اس پر کچھ 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 نہیں کیا آپی نے مجھے کس پر خوشی آگے کچھ بھی نہیں سنتے ہوگی تھی بس چپا جاؤں انانیا اور ایسے بول کے خوشی وہاں سے جانے لگتی ہے انانیا اس کے پیچھے چاہتی ہے اس کا ہاتھ ہم تھی کہتی خوشی ام سو سوری پر ٹرس می میں نے سٹارٹنے کیا آپ ہی تھی جس نے پہلے کس خوشی باتی چپ آگے ایک لفظ مجھ بولنا سمجھی خوشی جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے مین گیٹ پر پر انانیا باہر ہی آگے اسے مین گیٹ پر ہی حق کر لیتی ہے کہ پلیس پلیس من سے نراز ہو کہ میں جاؤنا پلیس پلیس میں اب ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی انانیا بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے لگتی ہے اور پھر خوشی یہاں کے بند کرتی ہے اور اس کے آنکوں کے سامنے وہی مومن چھانے لگتا ہے جب اس نے ہی انانیا کو کس کی تھی یہاں خوشی اس لیے یہاں سے بھاگ رہی تھی کیونکہ اسے بہت زیادہ جی فیل ہو رہا تھا کہ اس نے انانیا کو کس کیو کی پر انانیا اسے جانے نہیں دینا چاہ رہی تھی تو خوشی انانیا کو پیچھے کرتی ہے اور پھر اسے حق کر لیتے ہے دونوں ایک دوسرے کو اپنے باغوں میں کس کی حق کرتے ہیں اور دیکھتا ہی دیکھتے ہیں خوشی جائب انانیا کے شورلڈ اپ iriin سائر رکھتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے انہیوں نے اس کے بالوں کو سیلا آتی ہے اور پھر ایوں اسے اپنی گویل میں اڑھا لیتے ہیں اور اسے سیدھا اپنے روم میں لکے جاتی ہیں روم میں لاکہ وہ خوشی کو بیٹ پر لٹا تھی اس کے اوپر بلینکی ڈالتی ہے اس کے ہاتھوں کو اپنے لپس کے قریب لے کے آتی ہے اور مسکراتے ہوئے وہاں کس کرتی ہے اور کس کا نئے بات اسے کہتی ہے کہ I love you خوشی میں آپ سے سچ پر بہت زیادہ بھائی کرتی ہوں پر یہ پیار جسمانی نہیں روحانی ہے اور ایسے بلکے بس اسے حق کرتی ہے اور وہیں پر لیٹ چاہتی ہے یہاں خوشی بھی سمجھ نہیں باری تھی کہ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے اسے تو ننیا سے دور چلے جانا چاہیے تھا پر وہ ننیا سے چاہ کے بھی دور کیوں نہیں جا پانی انفیکٹ اس کے قریب کیوں آ رہی ہے یہاں ننیا نے جب خوشی کو حق کر رکھا تھا تو خوشی کے مند میں جو سوال سرے تو ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں وہ بس ننیا کو پیار سے دیکھنے لگتی ہے اور اس کے شولہ پہوں سر رکھے آنکھیں ہی بند کر لیتی دونے ایک دوسرے کے کافی قریب تھے اور دوسرے کو حق کر کے لیٹے ہوئے تھے وہاں دوسری طرف گیتہ اور بھومی کی فلائٹ کا ٹائم ہو جاتے ہیں وہ دونوں فلائٹ میں بیٹھے ہوئے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے سپرائز سب کو کیسا لگی کہ سب کتنا ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے اور یہ لوگ فلائٹ میں بیٹھے بیٹھے بس پلان کر رہے تھے کہ کیسے سپرائز دیں گے کیسے کیا ہوگا سب کچھ بہت مزے والا ہوگا بہت مزا ہے گا یہ وہ پرونے کیا پتہ گھر جاہا تھے سپرائز سونے مل جائے گا کیونکہ خوشی تو گھر ہی نہیں تھی جسے سپرائز دینے کے لیے لوگ چاہ رہے تھے یہاں خوشی انانیا کے ساتھ ہی وقت بتا دیا کافی دیرے ایک دوسرے کہ باہوں میں سونے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلتی تو ان دونوں کی آنکھیں نشیلی ہو چکی تھی زیادہ سونے کی وجہ سے اور ان انیا کے آنکھیں تو ایک دم ریڈ ریڈ ہو چکی تھی جسے دیکھ کے خوشی ہستی ہوگی تھی دیکھو اپنی آنکھیں ایسے لگ رہے ہیں جیسا آپ کو نشہ بشہ کرتی ہو تو ان انیا چیزی لائن بولتی ہوگی تھی نشہ تو کرتی ہوں اور اس نشے کے نام ہے خوشی جس پہ خوشی ہستے ہوگی تھی کیا یار کچھ بھی اتنی چیز لائن اور فیر دونوں زوروں سے ہسنے لگتے ہیں اور ساتھ میں فریش ہونے کے لئے بھی چاہتے ہیں جہاں فریش ہونے کی بہانے بھی ہیں ان انیا خوشی کو پریشان کرنے لگتے ہیں اس کے اوپر پانی ڈالنے لگتے ہیں اور پر خوشی اسے منع کرتی ہیں تو ان انیا اس کے کمر میں ہار ڈال کے اس کے قریب جانے لگتے ہیں خوشی بہتی یہ کیا کر رہی ہو جس پہ ان ان انیا بہتی یاد نہیں کہ ہماری کیا شرط تھی اگر گیم ہاری تو خوشی بہتی کیا ایسی کوئی شرط نہیں تھی ان انیا بہتی آپ نے بولا تھا جو گیم جیتے گا وہ ہارنے والی سے کچھ بھی کروا سکتا ہے خوشی بہتی تو آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتی ہو ان انیا بہتی زیادہ نہیں بس ایک ڈانس خوشی بہتی کیا ڈانس بس اتنی سے بات ہاں ہاں ابھی کوئی اچھا سا تڑکتا بھڑکتا سونگ لگا وہ ڈانس کر کے دکھا دیتی ہو ان انیا بہتی ہاں اچھا چلو پھر روم میں چلتے ہیں یہ دونوں فریش ہو کے روم میں آ جاتے ہیں جہاں ان انیا جاہاں وہ ایک سونگ لگانے کے بجائے ٹی بی پر ایک ویڈیو لگا دیتی خوشی اس ویڈیو کو دیکھتی تو پھر حیران ہو کہ ان انیا کو دیکھتی یہ کیا لگا دیا ان ان انیا بہتی بس جیسے لڑکی کر رہی ہے ویسے سے آپ کو راج کرنا ہے تو خوشی تو اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھتی کہ کیا بکواس ہے میں یہ نہیں کر پاؤں گی پلیز ہٹاو اسے میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتی تو کروں گے کیسے ان ان انیا بہتی پلیز دیکھو آپ ہار گئی ہو تو اب بھئی پنیشمنٹ تو لینے ہی پڑے گی پر خوشی کو بہت زیادہ شرم آ رہی تھی تو ان ان انیا اس کے گریب آتی اس کے فیسے ہاتھ اٹھا تھی کہ کیا ہوا شرم آ رہی ہے دیکھو ان انیا پلیز کو چھوڑ میں یہ نہیں کر پاؤں گی ان ان انیا بہتی ایسے شرم آ مات بس میں ہی دوں اور میں سے بھی مجھ سے کیا شرم آنا اور ان ان انیا اسے بول کے جو اور کے پاس جاتی ہے جہاں وہ دور کو لوگ کرتے ہوئی تھی دیکھو اب روم میں کوئی بھی نہیں آئے گا بس آپ اور میں ہی دوں پلیز میرے سامنے بھی اب آپ شرم آو گی کیا ہمارے پیچ اب اتنی فومیلٹی بھی نہیں آنے چاہیے پلیز نا دانس ہی تو ہے کر دو جس پہ خوشی باتی اچھا ٹھیک ہے وہ چیئر یہاں لاکے رکھو ان انیا باتی اب چیئر میں مجھ سے اٹھواؤ گی اچھا چلو کوئی بات نہیں تا تو میں کری سکتی ہوں اب کیلئے ان انیا مسکراتے ہو اور شیطانی آگوں سے خوشی کو دیکھتی ہے اسے ہلکا ایسا ٹیس کرتی ہے اور پھر وہ چیئر لاکے رکھتی ہے چیئر کے اوپر بیٹس آتی ہے یہ اٹھانگے گھول کے اور خوشی باتی کیا ہوا یاد ہے نا جیسے وہ لڑکی کریے سے ویسے ہی تو کرنا ہے کجی ٹی وی کی طرف دیکھتی ہے پھر شرما آتے ہوئے نظریں چورا آتی ہے اور ان انیا کے قریب آنے لگ جاتی ہے اور یہاں ان انیا نے کچھ اور نہیں بھلکہ اس سے لیپ ٹانس بولا تھا جب وہ زیادہ رومانٹک اور ہوت ہونے والا تھا کچھ یہ شرما آتے ہو ان انیا کے قریب آتی ہے اور پھر اس کے ان ٹانگوں سے یوں ہاتھیں اوپر لے کے آ رہی تھی چیئر اس نے ٹی وی میں دیکھا تھا اور اس کی چیئر اس کے اوپر ہاتھیں لے کے آتی پھر اس کے نیک کے اوپر لے کے آتی ہے اس کے پاس آ گئی وہ ڈانس کرنے لگتی ہے اور پھر یہ پیچھے گھمز آتی ہے اور اس کے بڑی کی ساتھ یہ اپنی بڑی رج کرتے ہوئے ڈانس کرنے لگتی ہے یہاں ڈانس کے دوران تو مول اور بھی زیادہ ہوت ہونے لگتا ہے دم سے گرمی سے ہونے لگتی ہے ان انیا ابھی ساری کو تو پسینے ہی چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ فیل جو کرنے لگ جاتی ہے اس ڈانس کو یہاں خوشی شرماتے ہوئے اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے پر تھوڑی دیر میں خوشی کی ساری شرمات ختم ہو جاتی ہے اور وہ بہت اچھے سے ان انیا کو ڈانس کے ان ان اٹھانے دے رہی تھی اور وہ بہت انجوائی کر رہی تھی دیکھتے دیکھتے خوشی بھی تھوڑی ہوت ہونے لگ جاتی ہے تھوڑی نوٹیں ہونے لگ جاتی ہے اور وہ بھی ان انیا کی پوڑی کو ٹچ کرتے ہیں ان انیا کا ہاتھ بھی اپنی پوڑی سے لگانے لگتی ہے اور یہاں اپنی دوسرے کے کافی زیادہ کلوز آنے لگتی ہے اور خوشی تو ان انیا کی پری آکے بیٹھ جاتی ہے اور یوں ہلکہ ہلکہ ڈانس کرنے لگتی ہے اور اب تو ان انیا کی ہارڈ بیوڈ بہت تیز ہو رہی تھی اور اس کی کرم گرم ساسے جنہیں خوشی اجسے سے محسوس کر پا رہی تھی خوشی لڑی نوٹیں ہوتے ہوئے ان ان انیا کی لپس کے قریب اپنے لپس لے کے آتی ہے پر کس نہیں کرتی بس وہاں پہ گرم ساسے چھوڑنے لگتی اور تھیرے تھیرے اپنی بوڈی موف کرنے لگتی ہے ان انیا یوں خوشی کی کمر پہ ہارڈ ڈالتی اور اسے اپنے اور قریب کرنے لگتی ہے یہاں ان دونوں کی بوڈی دوسرے کی بوڈی سے بہت اچھے سے ڈھچ ہو رہی تھی اور دونوں کی بوڈی کے اندر سے مانو ہیٹ سے نکل رہی تھی یہ دونوں ایک دوسرے کی قریب کھیچے چلے جا رہی تھی اور یہ ڈانس پہلے سے بھی زیادہ رومانٹک ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اب ان انیا خوشی کی بوڈی کو اچھے سے چھونے لگتی ہے اسے اپنے قریب کرنے لگتی ہے اور اب قریب ہاتے آدھے ڈانس کرتے کرتے یہ دونوں کوئی دوسرے سے رومانٹک ہوتا کرنے لگتی ہے ان انیا تو کیران سے لپٹ جا دی ہے اور اس کی نکل پہ کیسس کرنے سٹارٹ کر دیتی ہے یہاں خوشی کی گہری گہری ساس ہے ان انیا کو اور زیادہ دیوانہ کر رہی تھی ان انیا اس کی نکل پہ کیس اور بائٹ کرتے کرتے اس کی پدن کو اچھے سے چھوٹتے اور پھر اس کے لپس پہ کیس کرنے لگتی ہے یہاں مینٹک سے ہو جاتے اور ساری سیمان پھار کرنے ہی والے تھے کہ تب ہی دروازے پہ نوک نوک ہوتا ہے اور یہ دونوں ہی دوسرے سے پیچھے ہو جاتے ہیں یہاں خوشی جب خوش میں آتی ہے تو وہ تو ایک دم شرما ہوتی اور خبرہ ہوتی ہے خبرہ ہٹ کے مارے وہ تو اس روم میں ہی خود کو بند کر دیتی اور یہاں ان انیا وہ گہری ساس لیتی اور وہ ایک دم سہم لیتی مانو جیسی یہ دونوں کوئی پاپ ہی کر رہے تھے یہاں ان انیا اپنے بال سیدھے کرتی ہے کہہ رہی ساس لیتی اور پھر دروازہ کھولتی ہے تو یہاں میڈ آئی تھی جو بولتی ہے کہ آپ کی ممہ کو کھول لیا ان انیا وہ تھی اور یہ شب ٹائم پہ شبگن کیوں ہو گیا اور ایسے بول کے وہ نیچے جاتے جب وہ اپنی ممہ سے بات کرتی ہے یا اپنی ممہ سے بات کرنے کی بات پندرہ بیس منٹ میں وہ اوپر روم میں آتی ہے پر ابھی بھی خوشی روم نہیں تھی ابھی بھی مطلب واشٹ روم میں ہی تھی تو ان انیا نوک کرتی ہے کہ تھی خوشی آئیو ہوکے خوشی کہتی ہے ان انیا بہتی تو پھر بہر آ خوشی بہر آتی ہے جو نظریں چھڑا رہی تھی اور ان ان انیا سمجھ جاتے کہ خوشی کو کافی آکورڈ فیل ہو رہا ہے وہ خوشی بہر آتی ہے گھر جانے کی بات کرتی ہے پر ان انیا سمجھ جاتے کہ اگر خوشی اس موقع پر گھر گئی تو چیزیں اور زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہو جائیں گے جس پر ان انیا اسے گھر نہیں جانے دیتی اور وہ بس خوشی کو باہوں میں تھام لیتی اسے حق کرتی ہے اس کے بانوں کو سہنہ آتی ہیں پر اس بات ان ان انیا کے ایک ایک ٹچ خوشی کے اندر ایک رنٹ پیدا کر رہا تھا خوشی ان انیا کو کچھ سے دور تکیلتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے گھر جانا ہے ان انیا بھوٹی کر جائیں گے پر ابھی نہیں پہلا کچھ کھا لیتے ہیں بھوک لگی ہے مجھے زوروں سے جس پر خوشی بھوٹی ٹھیک ہے یہ دونوں نیچے آتے ہیں جہاں میر نے کھانا لگا دیا تھے دونوں ساتھ میں کھانا کھانا ہی لگتے ہیں پر خوشی کو تب ہی ان انیا خوشی کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگتی ہے خوشی ان انیا کے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہیں اور ان انیا کو بہت پیار سے دیکھنے لگتی ہیں وہاں دوسری طرف اب گیتا اور بھومی وہ انڈر میں لینڈ ہو جاتے ہیں اور لینڈ ہو جاتے ہیں وہ سیدھا گھر جاتے ہیں سپرائز دینے کے لیے پر وہاں جا کے ان دونوں کو یہ بیچاریوں کو سپرائز مل جاتے ہیں کیونکہ وہاں نانو بولتے ہیں کہ خوشی تو ان انیا کے گھر ہے جس سے ان دونوں کا موٹ خراب ہو جاتا گیتی اوہو ہمارا تو پورا سپرائز خراب ہو گیا پر اب گیتا اور بھومی خوشی سے ملنا چاہ رہے تھے اتے دن دور چھو رہے تھے اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ان انیا کے گھر جا کے سپرائز دیتے ہیں اس لئے دونوں ہاتھوں میں وہ کے لیے سیدھا خوشی اسے ملنے کے لئے ان انیا کے گھر آ جاتے ہیں جہاں آکے یہ دونوں ہی سپرائز ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں جب گھر آتے ہیں تو ان انیا خوشی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی ان انیا کو بہت پیار سے دیکھے ہی جا رہی تھی اور یہ ان دونوں کو جو آئی کونٹیکٹ ہو رہا تھا انہیں گیتا اور بھومی بہت اچھے سے سمجھ رہے تھے اس لئے دونوں کھڑے انہیں ہی دیکھ رہے تھے تب ہی گیتا کہتی خوشی تو خوشیوں پیچھ ہوتی کہتی گیتا ماما آپ دونوں کھڑے اور وہ دوڑتے ہیں ان دونوں کو حق کر لیتے ہیں وہ دونوں بھی نہیں حق کرتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان انیا بھی آ جاتی ہیں یہ لوگ ان انیا سبھی ملتے ہیں اور پھر بولتے ہیں بیٹا ہم تو تمہیں سپرائز دینے کے لئے گھر گئے تھے پھر ہمیں شوکڑ ہو گئے ایک تو گھر ہی نہیں تھی چل آپ گھر چلتے ہیں جہاں ان انیا بھوتے کہ ہم دونوں بھی آئے تھوڑا تھگے ہوگے ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں اس کے بعد آپ دونوں گھر چلے جانا پہلے تو گیتا اور بھومی منع کر دیتے ہیں پر جب خوشی اور ان انیا انسسٹی ہوتے ہیں تو وہ دونوں مان جاتے ہیں پھر یہ چاروں اکٹے بیٹھ کے گھانا کہاتے ہیں جہاں خوشی جو ہے وہ گیتا اور بھومی سے باتیں کرنے لگتی ہیں اور وہ اتنی زیادہ خوش تھی کہ اس کے فیس پر بڑی سی سمائل تھی ان انیا اسے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی اور یہ چیز گیتا نوٹ کرتی ہے ان انیا جس طرح سے خوشی کو دیکھ رہی تھی اور جیسے پہلے خوشی ان انیا کو دیکھ رہی تھی یہ فیلنگز ہیں اس طرح سے ایک دوسرے کو سچیئر کرنا دیکھنا یہ سب کچھ تو گیتا اور بھومی بھی کر چکے تھے اس لئے دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور آنکھوں ہی آنکھ میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہ دونوں بچیاں پیار میں ہیں اور گیتا کتی نہیں ایسے نہیں ہوسکتا اور پھر کھانا کھانا کے بعد یہ لوگ خوشی کو لے کے گھر رہا جاتے ہیں جہاں خوشی ان سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں لوگ بھی بہت باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ کتنی مستی کی خوشی باتیں مجھے بتا آپ دونوں میں لے کیا کیا لائے ہو اور وہاں پہ گفت سکھنے لگتے ہیں پھر گیتا اور بھومی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور گیتا کتی سارا پہا رہا ہوں مجھے بات کرنی ہے بھومی کو بھی گیتا سے بات کرنی تھی اس لئے وہ بھی بہار چلی چاہتی ہیں یہاں گیتا باتیں کیا انانیہ اور خوشی پیار میں بھومی باتیں ان دونوں کو دیکھ کے تو ایسے لگ رہا ہے جس طرح دونوں ایک دوسرے کی کوئی پیار سے دیکھ رہے ہیں ان نظریں تو پیار والی ہی تھی میں پیار والی نظروں کو اچھے سے جانتی ہوں گیتا باتی پر انانیہ کی مما کو ہم دونے ہی جانتے ہیں وہ کبھی بھی ان دونوں کے لئے کبھی ہاں نہیں کریں گی اور ہم بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ خوشی ہماری جیسے ہو اسے بہت سی لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گے جس پہ بھومی گئتی آپ کو یاد ہے ہم نے کیا بولا تھا کہ ہم خوشی کو اس کا لائف پارٹنر چوز کرنے دیں گے وہ جس سے بھی پیار کرے گی جس کے ساتھ زنگیں گزارنے چاہے گے ہم گزارنے دیں گے اور ویسے بھی انانیہ تو ہماری آنکھوں کی سامنے ہی بڑی ہوئی ہے ہم اسے اچھے سے جانتے ہیں نہیں جس پہ گیتا بتی ہاں وہ تو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہی ہوگا اور پھر دونوں پلان کرتے ہیں کہ ان دونوں سے اگلوانا ہی ہوگا مو سے کہ دونوں ایک دس سے سچ میں پیار کرتے ہیں یا پھر انہیں کوئی غلط فہم ہی ہو رہی ہے ایسے ہی سوچ کے دونوں روم میں آ جاتے ہیں جہاں انانیہ کی بارے میں گیتا کچھ غلط بات کرنے لگتی ہے جس پہ خوشی طورن ٹوکتے ہوئی تھی نہیں ماما آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو انانیہ بہت اچھی ہے اس نے تو میرا بہت زیادہ کیا رکھا اور انانیہ کی مام غلط ہو سکتے ہیں پر انانیہ کبھی بھی نہیں اور ماں آپ تو آپ سب سے بچپن سے جاونتی ہے پھر آپ کیسے اسے غلط بول سکتے ہیں اور بھومی ماما آپ گیتا ماما کو روکا کیوں نہیں جس پہ کہتی ہاں بیٹا تم ٹھیک کہہ رہی ہو انانیہ تو بہت اچھی ہے پر اس کی ماں بہت بری ہے اور جو بھی ہو انانیہ ہے تو اپنی ماں کی ہی بیٹی جس پہ کہتی ماں پلیز آپ ایسے مت بولیے انانیہ کے بارے میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس کا موٹ خراب ہو جاتا تر بٹ کے روم میں چلی جاتی ہے بھومبتی لگتا تو یہ ہے انانیہ سے پیار کرتی ہے جس پہ گیتا بہتی ہے لیکن یہ اپنی موہ سے کیوں نہیں بہتی بھومبتی لگتا ہے اسے ٹائم چاہیے اور ویسے بھی یہ دونوں بھی بہت چھوٹی ہیں ہمیں ان دونوں کو ٹائم دینا چاہیے جس پہ گیتا بہتی نہیں مجھے کنفرم کرنا ہے کہ دونوں سچ میں اس سے پیار کرتی ہیں بھومبتی تو پھر ہم اب کیا کریں گیتا بہتی ہمیں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ رکھنا ہوگا بھومبتی ٹیسٹ گیتا بہتی ہاں کہ یہ دونوں ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو ہم ان دونوں کو خود ہی الگ کر دیں گو اور اگر پاس ہوئی تو یہ دونوں کو ساتھ رکھنے کے لئے ہم جو بھی کر سکے وہ سب کچھ کریں گے ان کے پیار کو جو ہے وہ ایک نیا نام ضرور دیں گے جس پہ یہ دونوں حامی بھڑتے ہیں اور پھر کچھ پلان مغیرہ کرنے لگتے ہیں پر یہ پلان کیا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا وہاں نینیا بہت زیادہ اپسٹ ہو گئی تھی خوشی کے جانے کے بعد مانو اسے کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا وہ خوشی کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی یہاں خوشی کا بھی موڑ بہت خراب تھا کیونکہ اننیا کے باہر میں جب بھی کچھ غلط سنتی ہے تو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ سیدھا اننیا کو قول کرتی ہے اور اننیا سے بات کرنے لگتی اننیا بہتی آپ کو موڑ کو کیا ہو گیا مجھے لگا آپ تو بہت خوش ہو آپ کی گیتا ماما بھو ماما گھر جو آگے جس پہ وہ گئی تھی ہاں میں خوشیوں پر ابھی موڑ بہت خراب ہے جس پہ اننیا قارن پوچھتی ہے پر خوشی کچھ بھی نہیں بتاتی ہو گئی تھی میں آپ کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں جس پہ اننیا بہتی میں بھی بہت زیادہ مس کر رہی ہوں سب سے زیادہ اس ڈانس کو جو آپ میرے ساتھ کر رہی تھی جس پہ خوشی پھر سے شرمانے لگتی ہو گئی تھی کیا ہے بتتمیزی مت کرو اننیا بہتی ہے ارے اس میں بتتمیزی کیا کی میں نے ہاں ایسے آپ ڈانس بہت اچھا کرتی ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو آج پتہ چلاب کی تھی ہوت اور سیکسی اور ایسے بولنے ہی لگتی ہے کہ تب ہی خوشی کولی کارت دیتی ہے شرم کے مارے اننیا مسکراتی ہے اور یہ تھی ارے کولی کارت دی اور پھر وہ تبارہ کولی کرتی ہے کہ تھی اچھا بابا خوشی ہستے کی تھی ہاں ہاں بہت اچھا جوک مارا ہے آپ نے آج کے لئے تک کافی تہاں اور جوک نہیں سن سکتی میں اننیا وہ تھی ہاں آپ کو کیا بتا ہاں میں کتی سیکس ہوں جس پہ خوشی پتی بس بس رہنے دوزہ آدمیہ مٹو مت بنو اور پھر دونوں ہستے آپ اس میں باتیں کرنے لگتے ہیں اننیا یوں لیٹ چاہتی ہے ٹیب یوں اوپر کرتی ہے تو خوشی اننیا کو دیکھ رہی تھی جس پہ خوشی خاص نہیں لگتی ہے زہروں سے اننیا بہت ہی کیا ہوا تو خوشی بہت ہی وہ بٹن بٹن کیوں کھول رکھے ہیں جس پہ اننیا بہت ہی ایسے ہی کیوں کیا ہو گیا دم بھوٹ رہا تھا میرا تو کھول دیا اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا میں بند کر دیتی ہوں خوشی بہت ہی ہاں چلدی سے بند کر دو اننیا بہت ہی اننیا بند کر دیتی اور پھر خوشی گہری سانس لے جائے گی تھی اب پانی پانی پی کیا آتی وہ خوشی نکھ سے کچھن میں جاہتی ہیں جب وہ پانی پی رہی تھی تو بہت مسکرہ رہی تھی کیونکہ وہ بی بی سی وہ صرف اننیا کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اور گیتا کچھن میں آتی گیتی ارے اننیا سوری وہ گیتی خوشی بیٹا تم یہاں کیا کری ہو جس پہ خوشی بہت ہی کہ ماما پانی پی نہیں آئی تھی تو بہتی تھی ہستے پانی پانی پیتا سلسلے بتاؤ کس کے بارے میں سوچ چوئے کہ تمہارا کوئی بوائی فرنٹ ہو نہیں کئی لڑکی اپنی کا کچھکر تو نہیں ہے جس پہ خوشی بہتی نہیں ماں ایسا کچھ نہیں ہے تو گیتی پھر کوئی لڑکی کیا تم میں کوئی لڑکی پسند ہے سلسلے بولو کہیں تم نے کوئی گلڈ فرنٹ تو نہیں بنا لی دیکھ کو بیٹا اگر ایسا ہے روم میں آ جاتی اور رنیا سے بات کرنے لگتی ہیں یہاں بھی یہ دونوں گز سے باتیں کرتے کرتے کب سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ان کے سونے کے بعد گیتا اور بھومی دونوں جو ہے وہ خوشی کے روم میں آتے ہیں اور ٹیب اٹھا آتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ دونوں ویڈیو کال بہتے ہیں جو دیکھ کے بھومی کہتی ارے پاپ رے پاپ ہماری بیٹی تو پکا پیار ہے گیتا بھوتی ہے کہ پیار کیلئے بھی یہ دونوں بہت چھوٹے نہیں ہیں جس پہ بھومی ہزتے ہیں کہ اچھا ہم کون سے اتنے بڑے تھے زیادہ مت بنو ہماری بیٹی اگر پیار میں ہے تو یہ تو اچھی بات ہے اور ویسے بھی پیار تو اس دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے ہر انسان کو زندگی میں ایک نیک بار کسی سے پیار تو کرنا ہی چاہیے جس پہ گیتا بھوتی مانے پیار اس دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے پر سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بھی تو چیز ہے اگر انہنیا کی مومن کے لئے نہ مانی تو جس پہ بھوم بھتی بس کرو اتنا آگے کا مت سوچ ابھی پہلے یہ کن فرم کرنا ہوگا یہ دونے دوسرے سچ میں بہت پیار کرتے ہیں یا پھر نہیں اور پھر یہ دونوں آگے خوشی کا ٹیپ اٹھا لیتے ہیں جہاں کول بھی کٹ کر دیتے ہیں اور ٹیپ لے کے روم میں چلے جاتے ہیں وہاں دوسری طرف خوشی جب اٹھتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ٹیپ نہیں ہے تو کہتی میرا ٹیپ کہاں گیا انہنیا انہنیا تو کول بھی دینا ٹیپ دیکھتے ہیں پس میں ہر جگہ دیکھنے بعد بھی جب ٹیپ نہیں ملتا تو وہ گیتا اور بھومی کے روم میں آتی ہے جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے اور یہ چیز خوشی دیکھ لیتی ہے دیکھنے کے بعد وہ تھوڑے شرما جاتی ہے اور وہاں بھی سپنے روم میں آ جاتی ہے وہ جب روم میں آکے لیڑتی ہے تو اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے اور انہنیا کی کس آ جاتی ہے وہ شرما آتے میں آکے بولتی ہے اور کہتی میں کیا سوچ رہی ہوں مجھے سو جانا چاہی لگتا ہے میں ابھی بھی نیند میں ہوں ایسے بولتی وہ پھر سے بلینکٹ روڑ کے سو جانا تھی ہیں اور نیند میں بھی بس انہنیا کو ہی دیکھے جا رہی تھی انہنیا کیسا بتائی ہر ایک خوبصولت پل اسے خواب میں دکھائی دے رہے تھے اور وہ نیند میں بھی انہنیا کا نام لے رہی تھی اور یہ سب کچھ نیت اور بھومی سن رہے تھے کیونکہ اب تو وہ بھئی ہر ٹائم اس پر نظر ہی رکھ رہے تھے یہاں بھوم بھدی بھئی مجھے تو ہنڈر پرچنٹ کر فرم ہو گیا کہ میرے بیٹی انہنیا کے پیار میں اب باقی کنفرمیشن اب کچھ کر لینا ایسے بھومی بھول کے روم میں چلی جانا تھی اور وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ تو چاہتی ہی تھی کہ خوشی کسی سے پیار کرے اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ خوشی کسی اور سے نہیں بھلکہ انہنیا سے پیار کرتی اور انہنیا کتنی اچھی لڑکی بات تو بھومی سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا بھومی بہت خوش تھی اور وہاں دوسری طرف انہنیا وہ بیچاری سو ہی نہیں پارتی کیونکہ جیسے کال کرت ہوئی تھی وہ جگ چکی تھی اور بار بار کال کرنے کے بعد جو بھی کال اٹینڈ نہیں ہوئی اس لئے وہ بہت ڈسٹرپ تھی اب وہ سیدھا گیتا کے موبائل پہ کال کر دیتی ہے اور گیتا تو خوشی کے پاس ہی بیٹھتی تھی چاہاں اس کا موبائل بچتا تو خوشی جگ جات یوں گیتی ماما موبائل کیوں نہیں اٹھا رہے کب سے بچ رہا ہے وہ گیتی میرا کال نہیں یا ننیا کیش ہے تم سے ہی بات کرنے ہوگی خوشی تو رہے موبائل لیتی اور گیتی ہیلو انہنیا کیا ہوا پیتی جلدی کیوں گی انہنیا باتی میں سو ہی کہاں آپ نے گول کیوں گاڑا جی باتی پتہ نہیں میرا ٹیپ کائیں کی تو ماما کیا آپ نے میرا ٹیپ لیا تھا رات میں کہتی ہاں لیا تھا تمہارے ٹیپ بند ہو گیا تو میں نے اس لوں سے چارج پر لگا دیا تھا تو کہتی ہاں شاید وہ چارج نہیں ہوگا انہنیا میں میں تھوڑے میں آپ سے بات کرتی ہوں اور ایسے ہی موبائل اپنی ماما کو دے دیتی ہے فریش ہوتی ہے فریش ہونے کے بعد سیدھ اپنی ماما کے روم میں جاتی ہے جہاں وہ اپنا ٹیپ اڑھا کے انہنیا کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انہنیا شاید میں آج سکول مجھ جاؤں تو آپ سکول چلی جانا ہے انہنیا باتی آپ نہیں جاؤ گی تو میں کیا چھولی بیچنے جاؤں مجھے نہیں جانا سکول اور ایسے نراز ہو کے کالی کٹ کر دیتی ہے خوشی باتی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ بریکفاسٹ بھی نہیں کرتی کیونکہ اسے خوشی کے ساتھ جو کرنا تھا وہ خوشی کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی وہاں خوشی جب اپنے پیرنٹ سے باتیں کر رہی تھی ان کی مستیاں والی ویڈیوز اور پکس دیکھ رہی تھی تو مسکر آنے لگتی اور کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے انہنیا اور میں نے بہت مسکر آنے لگتی ہے اور وہ اپنی مستیاں خوشی کی طرف دیکھتے ہیں خوشی جب انہنیا کے بارے میں بات کر رہی تھی تو اس کے فیس پہ جو شائن دانا جو چمک تھی کیا ہی بتاؤں شاید ایسے ہی ہوتا ہے جب لڑکیاں پیار میں ہوتی ہیں تو اپنے باتنر کا نام لیتے ہی ان کے فیس پہ بڑی سی سمائل اور ایک شائن آج آتی ہے جو اس جن خوشی کے فیس میں تھی سو گائز ملتا ہے نیکس پارٹ میں اور دیکھتے ہیں آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا اب یہاں گیت اور بھومی تو جان چکی ہے کہ خوشی انہنیا کے پیار میں ہے پر کیا خوشی یہ بات جان پائے گی کیا وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر پائے گی یہ سب جانے کے لئے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکس پارٹ ملتے ہیں پھر نیکس پارٹ میں تب تک لئے ٹاٹا بائے بائے پر ہاں چانس پھلی پیار سے چھوٹی سنیرمن سے ریکیسٹ ہے کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار بہت بڑی بات ہے چلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو کومنٹ کر دو شیئر کر دو چانل کو کر دو چلدی سے سبسکرائب اوکے دن ٹاٹا بائے بائے چلدی سے سبسکرائب چلدی سے first موسیقا موسیقا